اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر بسام تنمیر ہے میں کےکٹی اورٹھوپیڈگن سپائن سینٹر میں ایزا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر کام کروں آج ہم لوگ بات کریں گے ریڈ کی ہڈی کے مسائل کے بارے میں جس میں سب سے کومن مسئلہ جو آج کل چال رہا ہے وہ ہے شائیٹی کا شائیٹی کا جس کو ہم لوگ آم زبان میں ارکل نسا یا ری کا درب بھی کہتے ہیں بیسیکلی اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ ہماری ڈسک ہرنیشن یا ڈسک سلپ جو لوگ جو انسا مسلسل کام کرتے ہیں پیٹھے رہتے ہیں یا پھر اکثر جو انسا ہے بیٹ فارورڈ بینڈنگ پوزیشن میں سب سے بڑی اس کی یہ وجہ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارا جو سپائنل کنال ہے اس کی نیرویگ یعنی کہ اس کا بریک ہو جانا جہاں سے ہماری سپائنل نرف گزرتی ہیں شائیٹی کا جنسی ہے عمومن یا تو ایک یا دونوں ٹاغوں کو ایفیکٹ کرتی ہے شائیٹی نرف جو کہ L4, L5 سے ہوتی ہوئی ہمارے S1, S2 اور ہماری ٹاغ کے پچھلے حصے سے ہوتی ہوئی ہماری پینڈلیوں سے گزرتی ہے شائیٹی کا ایک ایسی کنڈیشن ہے جو پیشنٹ جنسا ہے اس کے اندر کافی زیادہ تکلیف پر کمپلین کرتا ہے عمومن اس میں پیشنٹ کمپلین کرے گا کہ میری ٹاغ یہ سن رہتی ہے یا وہ کمپلین کرے گا اس میں سوئیاں چپتی ہیں یا اس میں پٹھوں کی کمزوری وغیرہ جیسے دیگر مسائل اس میں پیشنٹ کو پیش آتے ہیں سو یہاں KKD Orthopedic and Spine Center میں ہم لوگ اس کا علاج جدی ترین ساؤن ویف سے کرتے ہیں جس کی ذریعے ہم لوگ جو مورے ہوتے ہیں ان کو دوبارہ ان کی نارمل پوزیشن پر لے کے آتے ہیں تاکہ ان کی علائنمنٹ صحیح ہو چکے اور جو ایک نیچرل کنڈیشن ہے ہماری ریڈ کی ہڈی تاکہ مورے اس دوبارہ اس پرانی پوزیشن میں آ سکیں اور ایک نیچرلی جونسہ جو ہماری سمائن کی پوزیشن ہے اس کے اندر پیشنٹ اپنے آپ کو لے چلے اس طرح ہمارے جدیت ٹریٹمنٹ سے پیشنٹ دوبارہ اپنی نارمل کنڈیشن کی طرف جانا شروع کرتا ہے اور کافی ہاتھ تک بہتری محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے